اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے سیلف کیر پر کہ کیسے سیلف کیر آپ کی عزت کو انکریز کرتی ہے کیسے آپ اس سے اور زیادہ ویلیوبل بنتے ہو اور کون سے سٹیپ ہے سیلف کیر کے تو انہی چیزوں پر بات کریں گے ویڈیو کو گھر سے سننا انڈ تک بھی دیکھنا کمیٹس بھی لازمی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی پرابلم میں سٹک ہیں تو اس نمبر پر ٹیکس کر کے آپ کال بک کرا سکتے ہیں جس کے کچھ چارجز ہیں دیکھیں سیلف کیر ریلیشنشپ کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے حد سے زیادہ ایسے سمجھے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ زندگی میں اور رشتوں میں آپ کی اپنی سیلف کیر ہے اور سیلف کیر کی شروعات دو چیزوں سے ہوتی ہے سیلف کیر کیا ہے پروٹیکشن خود کو پروٹیکٹ کرنا بس یہ سیلف کیر ہے اب خود کو پروٹیکٹ کرنے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں غور سے سمجھنا ہے باتوں کو سمجھنا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں میرے حساب سے جو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک ہوتی ہماری ایکسٹرنل پروٹیکشن ایک ہوتی ہے انٹرنل پروٹیکشن دو قسم کی پروٹیکشن ہے جو ہماری ایکسٹرنل پروٹیکشن ہے لائک میری باڈی پر کوئی زخم نہ آ جائے یہ ایکسٹرنل پروٹیکشن ہے میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا سیلف کیر کروں گا یار خود کو ہر بندہ سیلف کیر کرتا ہے گاڑی چلاتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا سیٹ بیلٹ ڈال لیتے ہیں کچھ نہیں ڈالتے تو وہ بھی ایک سیلف کیر کس چیز کی کہ آپ کی باڈی پر کوئی جو ہے نا زخم ڈیمیج کچھ بھی نہ ہو جائے ایسے ہی ہیلمنٹ پہننا بائیک پر یہ سارا کچھ کیا ہے ایکسٹرنل سیلف کیر کپڑے پہنتے ہیں گرم کپڑے پہنتے ہیں باڈی کو بچانے کے لیے یہ ایکسٹرنل سیلف کیر ہے ایسے ہی انٹرنل سیلف کیر ہے جس میں سب سے پہلی چیز جو میرے حساب سے آتی ہے انٹرنل سیلف کیر کے اندر وہ یہ چیز ہے کہ removing yourself from such situation where you get ignored ایسی situation سے خود کو remove کر لینا جس situation میں آپ ignore feel کرتے ہو دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کوئی انسان آپ کو ignore کر رہا ہے تو آپ اس انسان سے دور ہو جاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھو کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں یا کونسی ایسی situation ہیں یا کونسی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ignore ہو رہے ہیں بڑی important چیز آئی ہے دیکھو ایسی باتیں جن کی وجہ سے آپ ignore ہو رہے ہیں ان باتوں کو end کر دو آپ نے کوئی بات کہی کسی کو اور وہ اس بات کو کسی نے ignore کر دیا second time بھی کر دیا third time بھی کر دیا اور آپ کو feel ہو رہا ہے کہ میں ignore ہو رہا ہوں اور definitely اس سے آپ کی internal health damage ہوتی ہے تو آپ وہ چیز کرنا چھوڑ دو ایسے ہی اور different چیزیں ہوتی ہیں different ایسی چیزیں جن کی وجہ سے آپ ignore ہوتے ہیں کوئی بات کہنے پر کوئی چیز مانگنے پر اگر کسی بندے نے کوئی چیز نہیں دی ایک دفعہ نہیں دی دو دفعہ نہیں دی آپ ignore ہو گئے تو وہ کیوں مانگ رہے ایک بات نہیں مانی دو دفعہ نہیں مانی تین دفعہ نہیں مانی تو کیوں وہ کہہ رہے ہو آپ دیکھو جب آپ ignore ہوتے ہو especially اس condition میں تو اس کا مقصد ہے آپ اپنی internal health کو damage کر رہے ہو خراب کر رہے ہو totally برباد کر رہے ہو اور جس سے کیا ہوتا ہے آپ کی value گرتی ہے لوگ آپ کو value نہیں دیتے نہ ہی آپ کو عزت دیتے ہیں second چیز یاد رکھیے گا social media پر خوش ہونے سے پہلے real life میں خوش ہونا سیکھیں یہ self care کے اندر آتا ہے ہم بہت زیادہ لوگ جو ہے نا social media پر دکھاتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں ہم تو اپنی life بڑے اچھے سے جی رہے ہیں یہ ہو کیا وہ ہو کیا تو ہر بندہ جو ہے نا وہ جو social media پر خوش ہے وہ real میں بھی نہ خوش ہو پہلے تو آپ نے real میں خوش ہونا ہے real میں اپنی happiness کو find کرنا ہے نا پھر آپ social media پر ڈالیں social media پر دیں کہ جی ہم بڑے خوش ہیں پہلے تو real life ہے نا ہم real life میں خوش ہوتے ہی نہیں social media پر pretend کر رہے ہوتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں اور وہ جو ہماری pretend کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیں اور زیادہ unhappy کر دیتی ہے کیونکہ actual میں ہم خوش نہیں ہیں اور ہم show کر آ رہے ہیں لوگوں کو بڑے خوش ہیں بڑے ہم نے گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں بڑی اچھی pictures لے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں actually ہم خوش ہے ہی نہیں تو یہی چیز ہماری جو اندر کی ایک happiness ہے اس کو ختم کرتی ہے اور جب انسان happy نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے happy نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ لوگوں کے ساتھ behave اچھا نہیں کرتے ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہمارے بات کرنے کا ہمارا attitude الگ ہوتا ہے اور وہی چیز ہماری worth کو value کو گرا دیتی ہے تو یہ چیز یاد رکھیں یہ self care کے اندر ہی یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے real life میں خوش ہونا ہے اور خوش ہونے کے لیے کیا کرنا ہے ہر وہ چیز کرنی جو آپ کو خوش کرتی ہو باہر جانا ہے دوستوں کو time دینا ہے کبھی کبھی باہر چلے گئے ہوتل پر چلے گئے کھانا کھا لیا چائے پی لی یہ خوشی ہے یہی زندگی ہے باقی کیا پڑے رہنا کہ اچھا وقت آئے گا ایسا نہیں آتا جائیں باہر گھومیں پھریں ادھر ادھر تھوڑا بہت اچھے شہر میں آپ رہتے ہیں اسلام آباد لاہور کراچی گھومیں پھریں باہر جائیں اتنی اچھی چیزیں اچھا انوارمنٹ وہاں پر ضرور موجود ہے اسلام آباد مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کی سڑکیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو جائیں باہر اکیلا بندہ سڑکوں پر جا سکتا ہے جو سیکٹر سوتے ان میں جا سکتا ہے تو آرام سکون سے گھومیں پھریں کسی گاؤں میں رہتے ہیں باہر نکل جاؤ سبزہ دیکھو بڑا سکون ہوتا ہے اس میں بھی تو جاؤ تھوڑا یہی چیز آپ کی سیلف کیر کے اندر آتی ہے آپ دیکھو گے اندر سے آپ بھر رہے ہو اچھا فیل کر رہے ہو اب دیکھو رائیڈ ناؤ آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ کی اسائنمنٹ پتا کیا ہے آپ کی اسائنمنٹ آپ ہو آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اسپیشلی جیسے ایک پودا ہوتا ہے اس کو ہم پانی ڈالتے ہیں اس کو واترنگ پلانٹ کہا جاتا ہے آپ نے آج سے اپنے آپ کو پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اس سردی میں جا کر جو ہے نا کھنڈے پانی کا دو تین وہ اپنے اوپر ڈالنے مگے ایسا نہیں کرنا یا شاور کھول کر آپ بیٹھ جائیں ایسے نہیں کرنا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے نا اپنے آپ کو آہستہ آہستہ پانی دینا ہے جیسے ایک پودے کی پانی کی نیڈ ہوتی تو پانی سے وہ بڑھتا ہے آپ نے اپنے آپ کو وہ خوراک دینی ہے وہ چیزیں دینی ہے جو آپ کی نیڈ ہے اور جو چیزیں آپ کو بڑھا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ گروت ہو گیا آہستہ آہستہ کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہو جاتے چاہے آپ آپ نے ریکاور کرنا ہو اپنے آپ کو ہیلنگ سے نکلنا ہو ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں آہستہ آہستہ پاگے جاتے ہو یہ ماں سوچو کہ بس ایسے چھٹکی میں چلا جائے گا بندہ کے نہیں جیسے ایک پودا ہے وہ کیسے آہستہ سا بڑھتا ہے دو چار دنوں کے اندر کوئی پودا بڑھا نہیں ہو جاتا اس کو ٹائم لگتا ہے تو وہ جو ٹائم ہے وہ جو ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم آپ پر بھی لگے گا تو آہستہ ایسا اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی دیتے جاؤ جتنی نیڈ ہے جو جو آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے وہ دینا شروع کرو آپ کی جب گروتھ ہوگی تو کیا ہوگا دنیا بدلے گی دنیا آپ کو قدر دے گی دنیا آپ کو ورث دے گی value دے گی یہی ہوتا ہے جب آپ کی گروتھ رک جاتی ہے یا آپ کی گروتھ اور بھی نیچے جا رہی تو دنیا value نہیں دیتی یہ ایک کڑوی حقیقت ہے دنیا کی تو یہ چیز سمجھو اور سم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کبھی کبھی ہم ہم اپنے لیے سب سے بڑا ہتھیار خود ہی بن جاتے ہیں بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم اپنے لیے سب سے بڑا ہتھیار خود ہی بن جاتے ہیں کبھی کبھی ہم اپنے اوپر ہی بندوق تان لیتے ہیں یا سم ٹائم مار لیتے ہیں اور وہی چیز ہمیں نقصان دیتی ہے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ وہ گن چلاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی مار لیتے ہیں وہ ایکچلی کیا ہوتا ہے یا تو وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں یا سم ٹائم غصے میں آ کر اپنے آپ کو کر لیا یعنی کہ اپنا ہی ہتھیار اپنے اوپر چلا دیا سم ٹائم ہم اپنے آپ کے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں کسی ایسی چیز میں رہ کر جو ہمیں کنٹینیو نقصان دے رہی ہے جس سے ہمیں کنٹینیو دکھ آ رہا ہے دکھ جھیلنا پڑ رہا ہے کوئی ایسی سیچویشن کوئی ایسی کنڈیشن کوئی ایسی چیز کوئی ایسا انسان کوئی ایسی اڈکٹیو چیز جس میں ہم رہ رہے ہیں اور وہ ایک ویپن کی طرح جو ہے نا کام کر رہی ہے یعنی کہ ہمیں ہی نقصان دے رہی ہے ہمیں ہی تکلیف دے رہی ہے اور ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ہمارا ہی کیا دھرا ہے نا ہم ہی تو وہ چیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز ہو رہی ہے ہمیں ایسے جلدی میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی انٹل انلس ہم خود کو خود نقصان نہ پہنچانا چاہیں یعنی کہ ہم ایسی چیز کرتے ہیں ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو یہ چیز زندگی میں یاد رکھیں اپنے آپ کے لیے آپ نے ویپن نہیں بن جانا اپنے آپ کو نقصان نہیں دینا ٹھیک ہے تو یہی چیز آپ کی جو ہے نا سیلف کیر ہے کہ اپنے آپ کی کیر کرو اپنے اوپر اپنی بندو کے مت تان لو ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھینکیو فار واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آن دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ